جھوٹ نہ بولنے سے تمام بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں خاموشی سے گھر چلا گیا سو گیا ایک لمحے کے بعد پھر جاگا دل میں خیال آیا کہ شراب پیوں جام کو ہاتھ لگایا دل میں پھر خیال آیا کہ صبح آقا کریم پوچھیں گے کہ رات کیسی گزری اور میں کہہ دوں گا کہ شراب پیتے رہے حضور تو پھر کوڑے لگوائیں گے اور اگر میں نے کہہ دیا کہ آقا میں نے شراب نہیں پی تو واضح سے پھر گیا جام کو وہی رکھ دیا اور دل میں خیال آیا کہ فلاں قبیلے میں جا کر عیاشی کروں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر خیال آیا کہ صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رات کیسی گزری اور میں کہہ دوں گا کہ عیاشی کرتے تو حضور تو سزا دیں گے اور اگر میں نے کہا کہ میں نے عیب نہیں کیا تو اپنے وعدے سے میں پھر گیا واپس آیا اور گھر آ کر سو گیا صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دی مسجد نبی میں آیا حضور کے پیچھے نماز پڑھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او فلاں ابن فلاں تیری رات کیسی گزری اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا ایک ہی افائے آدھ نے جھوٹ نہ بولنے کے وعدے نے تمام برائیاں مجھ سے چھڑوا دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے فرمایا دکان پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولا کرو تعلقات عامہ میں جھوٹ نہ بولا کرو یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بولا وہ قیامت کے جن میرے قریب نہیں ہوگا صدق اللہ علیہ صراط مستقیم یعنی اس سے یہ ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کسی بھی صورت میں نہ بولیں جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ صرف جھوٹ بولا چھوڑ دو دیکھیں ان کے تمام عیوب چھوٹ گئے تمام گناہوں سے وہ باز آگئے اس لئے مسلمانوں جھوٹ تمام بڑائیوں کی جر ہے اس لئے خدا کے واسطے مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین